اب جو اساملیوں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اکثر تو ان میں بڑے بڑے ہوتے ہیں بچارے انہوں نے تو کرنا کرانا ہے نہیں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے داماد نہ کر لیں ہماری بہنوں پہ نہ سوکنے آ جائیں تو اس لئے انہوں نے تو یہی کرنا ہے بھئی دوسری علاؤ نہیں ہے اور ویسے بھی بعض لوگوں کے سب کے نہیں ویسے ہی کھانچے اتنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہ تو برملا کہتے ہیں کہ بازار میں جب کھلا دودھ مل رہا ہے تو بحث پالنے کی کیا ضرورت تو کھلے عام کہتے ہیں تو ایسے لوگ کیوں پاس کریں گے بھئی اس لئے اللہ نے قانون سازی انسانوں کے ہاتھ میں دی نہیں ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی میں نے پیدا کیا تو مجھ سے پوچھو نا کیونکہ اللہ کسی کے مفاد سے اللہ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے وہ بالکل انصاف کے مطابق قانون بنائے گا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اب دیکھو دوسری شادی کی بات تو یہ ایسے چہروں پر مسکرہٹے آگئیں یہ بھی سب بیٹھے ہوئے تھے حالکہ میں نے تو ایک ترغیب نہیں دی رہا میں تو ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ نہ ایسے دانت کھل رہے ہیں ماشاءاللہ یہی الٹا سر ہوتا ہے خواتین پر بلکل تو اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے بلکل صحی صحی بات صرف کون کرتا ہے بولو صرف اللہ ہی کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا اللہ کے علاوہ ہر آدمی بات کرے گا اپنے مطلب کی قانون ایسا بنائے گا جس میں پہلے اس پہ زدنا پڑ رہی ہو اگر وہ میں ہوں گا تو میں ایسا قانون بناؤں گا کہ میرے خلاف نہ جا رہا ہو ہاں اگر میرے مفات پہ زد پڑ رہی ہے تو قانون چینج دہشتگردی کی خلاف بل پاس نہیں ہوتے عوام لٹ رہی ہے موبائل سنیچنگ شروع ہو گئی دو چار حکومتی لوگ اگر ان کی جیبوں سے والٹ نکل جائے اور ان پہ کوئی بندہ مر جائے تو فوراں کیا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کراچی کی سڑکیں نہیں بنتی لیکن اگر آپ کو کہیں کوئی سڑک بنیوی نظر آ رہی ہے تو سمجھ لو یہاں کسی سیاسی لیڈر کا وزٹ ہونے والا ہے حضرت جی کے لیے بنائی گئی ہے یہ جب ہے جب قانون سازی کس کے ہاتھ میں ہو بولو انسانوں کے ہاتھ میں تو انسانوں کے ہاتھ میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو جھگڑا ایسے ختم ہوتا ہے کہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے غالب عدالتوں میں بھی یہی ہو رہا ہے طاقتور کے لیے الگ اصول ہیں کمزوروں کے لیے دیکھو سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہوتی ہیں حجیب بات ہے یا نہیں انہوں نے جب قانون بنائے تو قیدیوں کے لیے جیل یہ قانون سازی ہوئی ہے ان کو خیال تھا کل ہمارے اوپر بھی کرپشن کا الزام لگ سکتا ہے تو ہم بھی جیل میں جا سکتے ہیں تو سیاسی جیلیں بلکل یہ قانون اللہ نے پاس کیا ہے بولو بھئی یہ تو انسانوں نے بنایا ہے انسانوں کا بنایا ہے وہ قانون ہے تو یہ حال ہوتا ہے انسان وہاں قانون سازی کرے گا جہاں اللہ نے اس کو اجازت دی ہو انتظامی معاملات میں وہاں انسان کو اجازت ہے ایک منیجمنٹ کے لیے ایک ذمہ دار ہوتا ہے نا امیر ہوتا ہے آپ تبلیغ میں نکلتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو بھئی جب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے مباہ رکھی ہیں اس میں خود قانون نہیں بنایا وہ آپ کا اپنا ہیڈک ہے تو اس میں لڑائی سے بچنے کے لیے اسلام نے ہکم دیا کسی ایک کو امیر بناو تو کنٹری کا جو وزیر آزم ہے یا صدر ہے اس کی بھی حیثیت ایسی ہے کہ اصل جو قوانین ہے بیسک وہ اللہ نے بنا دی ہیں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے اس نے بتا دیا ہے اور اس نے بتایا دیکھو یہ لوگ جو مذہبی لوگوں کو فنڈامینٹلس کہتے ہیں بنیاد پرس کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو مذہب کا غلام بنا رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں انسانوں کو مکمل انسانوں کا غلام بنا رہے ہیں اپنے جیسے انسانوں کا خدا کے لیے لڑنے والا شہید ہو جائے تو بنیاد پرستی ملک کے لیے لڑنے والا قتل ہو جائے تو این غیرت اور شہادت اور مطلب نہیں کیا کیا القابات سے نواز ہے حالکہ جو ملک کے لیے لڑ رہا ہے اس میں بساوقات وہ کنٹری ظلم کر رہا ہوتا ہے غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اکیس توپوں کی سلامی کے ساتھ تفن کیا جاتا ہے وہ فنڈیمنٹلس نہیں ہے جو اس نے جان دی ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اب ایک کنٹری کسی دوسرے کنٹری پہ ناحق حملہ کرتا ہے ظلم سمجھا جاتا ہے نا اس کو لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے فوجی جب لڑتے ہوئے قتل ہوتے ہیں تو اکیس توپوں کی سلامی دی جاتی ہے کی نہیں دی جاتی اکیسی اب مختلف ملکوں میں مختلف توپیں ہوں گی مجھے نہیں بتا حالانکہ اس نے کیا کیا ہے اس فوجی نے غلط کیا جرم کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کنٹری ایک غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ کس بیس پر ایک کمزور قوم پہ ظلم کر رہے ہیں لیکن اس فوجی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ کنٹری کو جہاں بھی جیسے بھی جب بھی ضرورت پڑی آپ کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ صحیح ہے غلط آپ نے لڑنا ہے یہ ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ پابند ہیں یہ دلیل غلط ہے اس لیے کہ ایگریمنٹ اگر غلط ہو تو اقل یہ کہتی ہے کہ اس ایگریمنٹ کی پابندی لازم میں نے آپ سے ایگریمنٹ کیا مجھے ہزار روپے دوں میں فلا بندہ مار کے آتا ہوں اب میں بندے کو تلاش کر رہا ہوں بندہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں مار میں کہوں بھائی ایگریمنٹ ہے یہ کیا ہے معاہدہ ہے دنیا میں کوئی اقل مند کہے گا کہ یہ اس معاہدے کی بیس پر ایک بے گناہ کا قتل جائز ہے ارے کیا ہو گیا بولو یار کہاں سے جائز ہو گیا یہ ایگریمنٹ ہی غلط ہے ظلم پر مبنی ہے آپ نے اپنے ملک سے فوج میں بھرتی ہوتے وہ ایگریمنٹ کیا کہ میں ملک کے لئے لڑوں گا اچھا ایگریمنٹ ہے صحیح ہے لیکن اگر اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ملک اگر نہ حق ظلم کر رہا ہے پھر بھی لڑوں گا تو قیامت کے دن آپ کو شہادت کا عجر نہیں ملے گا آپ گارڈ آف آنر اور یہ سب چیزیں تو ہوں گی اللہ کہے گا میں نہیں بخشوں گا جتنا وہ جو امریکہ کے رہنے والے میری مخلوق تھی جاپان والے بھی میری ایسی ہی مخلوق تھی یہ تو تم نے ملکوں کی لکینیں کھیچیں ہیں آپس میں یہ تو تمہارا ایڈک ہے یہ میرا تھوڑی ہے جب میں نے آدم اور ہوا کو زمین پہ بھیجا تھا اس وقت دنیا میں کوئی کنٹری نہیں تھا سب انسان جو تم نے پھڑے کر کر کے لکینیں کھیچیں ہیں اور جن پھڑوں پہ لکینیں کھیچتے ہو جن باتوں پہ ان بنیادوں پہ خود بھی قائم نہیں رہتے